بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستو آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں ہم تبارہ حاضر ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو وہ انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ ہمیں کافی سارے سبسکرائبر نے کہا کہ آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹوں کے حوالے سے آپ ویڈیو بنائیں تو آج اس کا فرس پارٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم انٹرڈکشن دیں گے کہ آئی ایس ایس بی ہے کیا اور اس کا کیا سین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ٹیسٹ پر کیا ہوتا ہے اور باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ریکوائرمنٹلز کی ان کی کیا ہوتی ہیں آج ہم نے یہ جاننا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم آج جو اس کے بعد آج کی ویڈیو کے بعد جو ہم اس کی آپ کو پروپیشن کروائیں گے تمام سوالات جو کہ تمام آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے جی آج آپ کو بتائیں گے ٹیسٹنگ پروگرام کی آل ڈیٹیل اب آپ کو بتائیں گے ابھی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی میں آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ہم نے بک لی ہے ایک تو وہ ہے مسٹر محمد اقبال بھٹی کرنل ریٹائر انتیاز علی بھی محمد سحر بھٹی اور وہ بھی کرنل ریٹائر ہیں اور برگیڈیر ریٹائر احمد حسن کی ہم نے یہ بک اٹھائی ہے اور اس پر آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور اسی کے اندر سارا ٹریٹیریا آئے گا ٹھیک ہے جی تو بتاتا چلو یہ اب ہم بک کی طرف چاہتے ہیں یہ ہے انٹرڈیکشن ریو آئی ایس اس بی سلیکشن سسٹم ہے اور باقی جو بھی ہوا ہم آپ کو پلیئر کریں گے تو آج سب سے پہلے میں آپ کو اس کا آئی اس اس بی اس ٹیسٹ ہے یہ اس ٹین فار انٹر سرویس سلیکشن بورڈ یہ آپ کو ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے آپ کو یہ پرسن بکم آفیسر ان پاکستان ڈیفنس فارس ڈیفنس فارس میں آئی اس اس بی کے تھو آفیسر لگتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے پی ایم ایس ہوتا ہے آفیسر لگتے ہیں ایسی آئی اس اس بی فوج کے اندر آفیسر لگاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہی ایس اپیئر ان فرنٹ آف آئی اس اس بی اس ٹیسٹ کنسسٹ آف ٹری سیپریٹ اگزامز ٹری سیپریٹ اگزامز ہوتے ہیں جی کنڈکٹ بائی ٹری سیپریٹ انڈپینڈنٹ اگزامینر ٹین اگزامینر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں آفٹر دی ٹیس اگزام اور سیپریٹ اسسیسمنٹ آف ایچ کینڈیڈیڈیڈیڈ ٹری ٹری دیفرنٹ ٹیسٹنگ آفیسر ٹری سیپریٹ ٹیسیوگز جی گو ایسیس سلیکشن سسٹم ایسیس بی سلیکشن سسٹم selection of candidate for training as a potential officer for all three all the three service of pakistan تینوں service of pakistan میں یہ select کرتے ہیں service headquarters however plan the total number of candidate to be tested induct in various course as per their overall requirements you can schedule the selection technique followed by ssp is three three-dimensional all candidate appear before the issp are to take three different type of test ie physical test gto test and interview the physiologist officer globe testing officer and deputy president who are specialist in their respective respective field administrative administrative test test and these test administrator and there is a make tiered کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ test دینے جائیں وہ پہلے ان کو الکی انگلیس ضرور آتی ہے کیونکہ ان کا جو test میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ test کیسے ہوگے آگے ویڈیو میں تو میں سب سے پہلے یہ آپ کو recommend آپ کو اگر سمپل انگلیش آتی ہے تو ضرور جائیں اگر انگلیش نہیں آتی تو آپ نہ جائیں کیونکہ وہ ایسی سوالات ہوتے ہیں کہ انگلیش آتی ہو انگلیش میں پوچھتے ہیں انگلیش نہ آتی ہو تو وہ آپ جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں ٹیسٹنگ پروگرام میں اب جی یہ ٹیسٹنگ پروگرام یہ راج ہے ٹھیک ہے جی اس کا ٹیسٹنگ پروگرام کیا ہوتا ہے فرسٹ آور ارائیول ڈے ہوتا ہے جو اس کے بعد جی ریسپشن چیکنگ آف ڈاکومنٹ اللارٹمنٹ آف آئی ڈی چیسٹ نمبر فوٹوگراف ایڈمنیسٹریشن سٹاف اڈریس کمپلیشن آف بورڈ کوسٹنگ ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں آئی ایسیس بی کے ٹیسٹ دینے کیلئے ٹھیک ہے جی فرسٹ ای اوپننگ اڈریس بائی اڈیوٹی پریزیڈنٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ آنونسمنٹ آف سکریننگ ریزلٹ ریمیننگ فیزیولوجیکل ٹیسٹ جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک کمپیٹر ٹیسٹ دینا پڑتا ہے کمپیٹر پہ ٹھیک ہے جی جیسے عام ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ جیسے آپ کہتے ہیں اس کا ریزلٹ اسی وقت آتا ہے مطلب کہ آپ میرے حال سے سبمیٹڈ یا کچھ ایسے کلک کرتے ہیں آپ کا ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ریمیننگ فیزیولوجی اگر وہ آپ پاس کر لیں پھر آپ کو باقی ٹیسٹ پاس کرنے کرتے ہیں فیزیولوجیکل اور جو بھی آہ سکرین آؤٹ کینڈیڈیٹ بل بی ناٹ اٹینڈ سب سیکون ٹیسٹ سکرین آؤٹ سکرین آؤٹ جو مطلب سکرین ٹیسٹ آؤٹ ہو جائیں وہ آگے کوئی ٹیسٹ نہیں دی سکتے ہیں ہے آپ کو آپ کو گریفنگ ہوتے ہیں انڈور ٹاکس کو ٹاک ہوتے ہیں گروپ ٹیسکشن سیکنڈ ڈے میں اس کے بعد جی تھرڈ ڈے میں انڈویجل آبسٹریکلز کمانڈ ٹاسک فائنل گروپ ٹاسک انٹریوز لیفٹ ٹھیک ہے جی یہ تھرڈ ڈے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد جی فورت ڈے میں آپ کو کانفرنس ہوتی ہے پریپیشن آف آل ریزلٹ ہوتی ہے اور ڈس پرسل آف کینڈیڈیٹس ٹھیک ہے جی یہ کچھ ان کی مطلب کے جو فلیکشن کریٹر یہ ہے اس کے بعد جی آئی ایس اس بی چھے یا سات یا پانچ دن کی ہوتی ہے قہارٹ کے اندر وہ آپ جا کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کچھ تصویریں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ آئی ایس اس بی کے ریلیٹڈ جتنے بھی انشاءاللہ میں آپ کو حل کروا کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور تاکہ ہمارے جو آگے آنے والی ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور انشاءاللہ جلدہ جلد میں ویڈیو دینے پر کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ آپ نے اگر ابھی تک دوستوں سے یہ ویڈیو شیئر نہیں کی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو دوست آئی ایس اس بی میں جانا چاہتے ہیں ایسی کیاری انشاءاللہ بک میرے پاس پوری پوری ہوئی ہے اور وہ ساری سکیننگ کر کے میں رکھے ہوئی ہے تو ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ٹیسٹ کے بعد جی آپ کو میرے پاس فوٹو بھی ہے کچھ ان فوٹوز کے مدد سے آپ کو آئی اس اس بی کے جو سکس ٹے گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جو بھی ہمیں پتا ہوگا آپ کو ضرور بتائیں گے آپ نے چینل پر سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھے ہوا بہت موسیقی